بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بائیو اور بہنو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ محبت کا ایک بڑا ہی لا جواب عمل شیئر کروں گا اگر آپ کا عزیز آپ کا کوئی بہت ہی پیارا دوست آپ سے نراز ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ نرازگی ختم ہو جائے یا پھر آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور اس کے ساتھ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ راستے بھی جتنی بھی رکاوٹے ہیں وہ تمام کی تمام رکاوٹے دور ہو جائیں یا پھر حامد اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور بیوی چاہتی ہے کہ اس کا حامد اس کے علاوہ کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے اس کے حامد کے دل میں اسی کے لیے محبت ہو اس کا حامد اسی کے لیے تڑپے اس کا حامد اسے بے پناہ محبت کرے اور اتنی محبت کرے کہ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دے یا پھر بیوی اپنے شہر کو محبت نہیں کرتی اپنے شہر سے عدب کے ساتھ بات نہیں کرتی تو شہر اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتا ہے بڑا ہی آسان عمل ہے صرف تین دن کا عمل ہے تین دنوں کے اندر اندر آپ جس کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میرے محترم دوستوں بائیوں اور بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے آپ نے جس بھی انسان کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کا آپ نے تصور لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے گیارہ عدد کالی مرچوں پر پڑھنا ہے یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے گیارہ عدد کالی مرچوں پر پڑھنا ہے اور تین دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے اب دن کے کسی بھی حصے میں رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو کرنا آپ نے یہ ہے کہ گیارہ عدد کالی مرچے لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اب تنہائی میں آپ نے اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کے وظیفے میں خلل پیدا نہ کرے کیونکہ اگر آپ کی توجہ دوسری طرف بٹ گئی تو سمجھیں آپ کو اس عمل کے اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے اس جگہ کا انتحاب کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کرے آپ کو کوئی پریشان نہ کرے آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے اور سب سے پہلے اس بندے کا اس بندی کا تصور کر لیں جس کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں اب تصور کرنے کے بعد آپ نے ایک کالی مرچ کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر گیارہ مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی پیارہ اور مبارک نام ہے یا ودودو اس نام کو پڑھنا ہے جب آپ گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ لیں تو اس کالی مرچ پر دم کر کے اسے سائیڈ پر رکھ دیں پھر اسی طرح دوسری کالی مرچ کو اٹھائیں اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا ودودو اس نام کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر کے اسے بھی سائیڈ پر رکھ دیں اسی طرح ہر کالی مرچ پر آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ودودو پڑھ کے دم کر کے اس کالی مرچ کو سائر پہ رکھ دینا ہے اب جب آپ گیارہ کالی مرچوں پر یہ عملی وظیفہ کر لے تو پھر آپ نے آگ جلانی ہے اور اس آگ میں آپ نے ان کالی مرچوں کو پھینک دینا ہے اب جیسے جیسے یہ کالی مرچیں جلتی جائیں گی جس کے لیے آپ نے یہ عملی وظیفہ پڑا ہوگا اس کا دل آپ کے لیے نرم ہوتا جائے گا جب یہ کالی مرچیں مکمل طور پر جل جائیں تو جو ان کی راکھ ہوگی اس راکھ کو آپ نے گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ پھینک دینا ہے کیونکہ اس راکھ پر اللہ رب العزت کے مبارک نام کا عمل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے کسی تندور میں ان کالی مرچوں کو جلایا ہے تو پھر اس راکھ کو آپ نے وہی رہنے دینا ہے اب دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے گیارہ عدد کالی مرچیں لینی ہیں اور اسی طرح تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اس بندے یا بندی کا تصور کرنا ہے جس کے دل میں آپ اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو جس سے آپ اپنی نرازگی دور کرنا چاہتے ہو اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہر کالی مرچ پر آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ودودو اس نام کو پڑھ کر دم کر دینا ہے اور پھر اسی طریقہ کار سے تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے میرے اللہ نے چاہا تو تین دنوں کے اندر اندر آپ کی سہت سے سہت نرازگی دور ہو جائے گی جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا آپ کے درمیان جو گلے شکوے تھے وہ تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے آپ کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی لاکھ کوشش بھی کرے اس محبت کو توڑنے کے لیے تو یہ محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جائے گی لیکن اس میں شرط ایک ہے کہ آپ نے عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اور دوسری بات آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں اور پہلے دن ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلے دن ہی جس کے لیے آپ نے یہ عمل یوظیفہ پڑھا اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کر لیا اس نے آپ سے صلاح کر لی اس نے آپ سے نرازگی ختم کر لی تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں عمل آپ نے پھر بھی تین دن ضرور پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ نے عمل پڑھا آپ کی صلاح ہو گئی اور آپ نے عمل کو چھوڑ دیا تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے لہٰذا آپ نے تین دنوں تک اس عمل کو اس وظیفہ کو ضرور پڑھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے تین دن یہ عمل یوظیفہ پڑھا لیکن اس کے باوجود نرازگی ختم نہیں ہوئی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کچھ دن ویٹ کرنا ہے کچھ دن انتظار کرنا ہے انشاءاللہ دو دن چار دن پانچ دنوں کے اندر اندر اس بندے کی یا بندی کی آپ کو کال آ جائے گی کہ میں آپ سے نرازگی ختم کرنا چاہتا ہوں یا ختم کرنا چاہتی ہوں مجھے آپ سے محبت ہے میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا اس لیے اس نرازگی کو یہی ختم کیا جائے اور اسے صلاح میں بدل دیا جائے تو میرے محترم دوستو بھائیو اور بہنو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کے مبارک ناموں سے پکارتا ہے فریاد کرتا ہے اپنے دکھڑے اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی میوس نہیں لوٹاتا اللہ تعالیٰ اس کی خالی جولی کو بردیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر موسلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی تمام پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے مکھن میں سے کوئی بال کو نکال لیتا ہے تو آپ یقین کامل سے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھے پھر اس کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ لہ پاک میرے ان دوستوں کو بائیوں کو بہنوں کو یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفی قطع فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ